ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں لے کے آئی ہوں سابودانہ کھچری تو آپ اس ریسی پی کو جرور ٹرائی کریں کسی بھی برات پہ آپ بنا کے تیار کر سکتے بہت ہی ہی ہیلڈی ریسی پی ہے تو ساتھ ہی میں ہم سابودانہ کو سوک کرنا بھی بتائیں گے جس سے آپ کا بھی سابودانہ کھچری بلکل کھلا کھلا اور ٹیسٹی بن کے تیار ہو تو ویڈیو کے لاشٹ تک بنے رہے تو چلیے دیکھتے ہیں ریسی پی سوڑ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو ٹیسٹی فور ٹیلز کو سبسکراب کریں لائک کریں کومنٹی جرور کریں تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ بھڑکے سابودانہ لیا ہے اور اسے اچھے سے دھو کے ساف کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے دو بار سابودانہ کو اچھے سے دھو لیا ہے تاکہ سابودانہ پہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہو اچھے سے دھول جائے تو یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اس میں اچھے سے ایک اشٹینر میں ڈال کے سابودانہ کو چھان لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے ایک سس پانی سابودانہ سے نکال لیا ہے اور اسی بول میں ہم سابودانہ کو ٹانسفر کر دیں گے اور اچھے سے پھیلا لیں گے تو اب بول کو ایئر ٹائٹ کورڈ سے اچھے سے ڈھنک کے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ایئر ٹائٹ کورڈ نہیں ہے تو کسی بھی ایئر ٹائٹ کورڈ والی برطن کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں پانی کا ایڈ نہیں کریں گے تو یہ دیکھئے تین گھنٹے بعد اچھے سے سابودانہ فل چکی ہے بلکل اس طریقے سے آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اب اسے سائیڈ رکھتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے بیس گرام پینٹ لیا ہے روشٹ کیا ہوا ہے اور اس کا چھلکہ اتار لیا ہے میں نے تو اسے ایک مکسی جار میں ایڈ کر کے بلکل دردرہ پیس لیں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سا پینٹ میں نے بچا کے رکھ لیا ہے بعد میں گارنیسنگ کیلئے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑا ہی لیا ہے اس میں ایک چمچ بڑھ کے گھی ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ اولیو آئل اور کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی کو اچھے سے میلٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے آدھی چھوٹی چمچ جیڑا لیا ہے اور دو چوب کیا ہوا ہڑی مرچے لیں گے تو آپ یہاں پہ اپنی حساب سے سپائسی نیس کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا قدو کس کیا ہوا جنجر ایڈ کیا ہے اگر آپ جنجر نہیں کھاتے ہیں تو اسے اسکیپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کڑی لیپس لیا ہے تو ان سبھی چیزوں کو اچھے سے فلیور آنے تک بھون لیں گے لگ بھگ تیس سیکنڈ کے لیے ہمیں ان سبھی چیزوں کو بھوننا ہے تو اب اس میں آلو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سائج آلو جی سے اوبال لیا تھا اور اسے ڈائس سائج میں کٹ کر لیں گے آلو کو دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے بلکل ہلکا کلر چینج آنے تک تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ تک آلو بھون چکا ہے اب اس میں روشٹ کیا ہوا پینٹ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساوودانہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اب اس میں گرائنڈ کیا ہوا پینٹ ایڈ کر دیں گے تو اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو اب اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی آدھی چھوٹی چمچ چینی ایڈ کر لیتے ہیں ٹیسٹ بیلنس کے لیے تو اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اگر یہاں پہ ساوودانہ ڈرائی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا پانی کا سپرنکل کر دیں گے اور اسے ڈھک کے پانسے چھے منٹ تک بلکل لو فلیم پہ پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں پانسے چھے منٹ ہو چکی ہے ساوودانہ اچھے سے پک چکا ہے اور ساوودانہ کا کلڑ بھی چینج ہو چکا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساوودانہ اچھے سے پک چکا ہے تو اب اس میں لیمن جوز ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی فریس کٹا ہوا دھنیا پتہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ڈھک کے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پہ پکا لیں گے تاکہ جو ہم نے لیمن جوز اور فریس دھنیا پتہ ایڈ کیا تھا اس کا فلیور ساوودانہ کچھری میں اچھے سے انہینس ہو تو اسے ڈھک دیتے ہیں تو یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکی ہے ساوودانہ کچھری بن کے تیار ہے تو آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کریں بلکل آپ کا بھی ایسے ہی کھلا کھلا ساوودانہ کچھری بن کے تیار ہوگا اور ٹیسٹ کا تو کوئی جواب ہی نہیں تو آپ گیس کا فلیم آف کریں گے اور گرمہ گرم سرگ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی برات پہ آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کریں یہ ہلدی بھی ہے اور بنانے میں آسان بھی ہے اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو ٹیسٹی فور ٹیلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ جرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ٹیسٹی فور ٹیلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ تک نوٹیفکیشن پہنچیں اور ساتھ ہی فرینڈس اور فیملی میں سیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ